اللہ علیہ وآلہ 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 فاتحہ اللہ علیہ وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعین سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمین الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم الاسلام اللہ علیہ وآلہ وآلہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدار على أعداء الدین أجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه في محكم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم صri accessible اللہ علیہ وآلہ 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 Weآل کی مجلسوں کا ایک تسلسل مجھے معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ اعلان مجلس میں آج بھی اس مجلس کا انتصاب اور مناسبت انعقاد حضرت سید سجاد امام زین اللہ علیہ الصلاة والسلام کا ذکر ہے ان کی یاد ہے اور یہ بات اکثر میں گزارش کیا کرتا ہوں سعادت مند ہیں آپ حضرات اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کریں کم ہے آپ کو آپ کے آبا و عداد میں وراثت میں تہذیب عذاق عطا کی یہ مدرسہ عذاق یہ دبستان عذاداری اس وقت اس بے چین بے آمن مسترب اور متلاتم دنیا میں ذکر اللہ اور ذکر اہل اللہ کا وہ سلسلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ جو واحد وسیلہ ہے اطمنان قلوب کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن مجید کا اعلان ہے فرمایا گیا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا قلوب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں دلوں کا قرار ذکر خدا ہے روح کی غزہ ذکر خدا ہے اور ذکر خدا کے معنی ہے کہ ہم ان کا بھی ذکر کریں جو اہل اللہ جو ہستیاں بھی آل اللہ اور اہل اللہ کے القاب کی مستحف ہیں ان کا ذکر مصداق ذکر اللہ ہے یہ آل اللہ کی ترقیب میں نے نہیں استعمال کی ہے پہلی بار یہ ترقیب وہ ہے کہ جو معصوم سمبروی زیارتوں میں موجود ہے اور میں نے جان بوجھ کے یہ ترقیب استعمال کی ہے اس لئے کہ جس آیت کو میں نے سرنام گفتگو قرار دیا ہے بہت مشہور و معروف آیت ہے اور باب ولا اس آیت کو فراموش نہیں کر سکتی اس لئے کہ ان کی طبیعتوں کا خمیر ہی اس آیت کے مضمون سے اٹھا ہے سورہ مبارک آل عبران کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس آیت میں ارشاد الہی ہے کہ حبیب آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی چاہت ہے محبت ہے ان ان سے شروع ہو رہی آیت عجیب و غریب مراحل سے ذہن گزرتا ہے اور خود عربی زبان میں اور اس کی گرامر میں اتنی گہرائی ہے کہ میں ارز کرتا ہوں کہ اگر عربی زبان کے قوائد کی گہرائیوں کا صحیح طور پر مطالعہ کیا جائے تو زبان کا رشتہ حکمت اور عرفان سے خود بخود قائم ہو جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ یہ عربی زبان کی گرامر کے لئے تمہیں ارز کر سکتا ہوں اگرچہ میں نے طالب علمانہ کوششیں اور بھی کی ہیں لسانیات کے مطالعے کی تو میں نے ڈویچ زبان بھی سیکھنے کی کوشش کی اور اس کی گرامر بھی سیکھنے کی کوشش کی فرنچ بھی سیکھنے کی کوشش کی اس کی گرامر بھی سیکھنے کی کوشش کی اور ہیبرو زبان بھی سیکھی اور اس کی گرامر بھی سیکھی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ توریت آج کیا کہتی ہے تو اگر لسانیات کا مطالعہ کریں تو فرنچ گرامر میں اور دویچ یعنی جرمن لینگویج کی گرامر میں بھی بہت گہرائی ہے بہت گہرائی ہے لیکن پھر بھی عربی زبان کی گرامر کی حد تک نہیں ہے اسے آپ میرا جانب دارانا یا متعصبانا نظریہ قرار نہ دیں گے خدا کی قسم میرے دل میں کوئی تعصب نہیں ہے نہ کسی زبان کے خلاف نہ کسی معاشرے کے خلاف نہ کسی ملک کے خلاف نہ مغرب کے خلاف نہ مشرق کے خلاف اس لیے کہ میرے پیش نظر رحمت عالم خطیب قرآن خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رہتی ہے آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ من تعصب او تعصب لہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو تعصب کرے اور اس پر بھی جس کے لیے تعصب برتا جائے جس کے لیے تعصب برتا جائے ذرا غور فرمائیے یہ حدیث اگر انہی لفظوں میں دہن معصوم سے صادر ہوئی ہے تو پھر بہت غور طلب ہے اور اس سے اس نتیجے پر پہنچنا بہت آسان ہے کہ دنیا میں تعصب پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے تعصب برتا جاتا ہے کہ جہاں دامن فضائل سے خالی ہوں اگر دامن فضائل سے پر ہوں گے اور اس سے وابستگی کا اظہار ہوگا تو اسے تعصب نہیں محبت کا نام دیا جائے خالبات پردے محمد اب اگر دامن فضائل سے خالی ہے اور اس کے بعد اس کی حمایت میں باتیں کی جائیں تو ظاہر ہے کہ جس کا دامن فضائل سے خالی ہے اس پر بھی لانت اور جو بے مایہ ہو بے سرمایہ ہو بے فضیلت کسی فرد یا معاشرے کے حق میں تعصب اختیار کرے اس پر بھی لانت اور جہاں فضیلتیں ہوں جہاں آزمتیں ہوں جہاں کرامتیں ہوں جہاں شرافت انسانی ہو وہ گھرانے کے جن کے سہن میں شرافت انسانی خیمزن ہو جائیں ان کے حق میں تعصب برتنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی بے اختیار دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے صلوات پر دیں میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ میرے دل میں خدا کی قسم کسی کے خلاف تعصب ہے ہی نہیں میں کبھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ کوئی سیاسی اسٹیج تھوڑی ہے یہ ممبر ہے میں جب ممبر پہ آتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں ممبر سے گفتگو کر رہا ہوں یہ کوئی سیاسی اسٹیج نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی بات کہہ کر نکل جاؤں میں کبھی کبھی راتوں میں سجدہ شکر کرتا ہوں کہ پرودگار تیرا لطف ہے کہ میں نے اپنے دل میں آج تک نہ کسی کا حسد محسوس کیا نہ کسی کے لیے تعصب پیدا ہوا مہتہ ہی نہیں ہوا خدا کا شکر ہے ممکن ہے کہ یہ برکت ہو بلکہ یقین ہے کہ یہ برکت ہے اس آستانے کی جس آستانے پر میرا وہ زندگی کا زمانہ گزرا کہ جو تعمیر ذہن کا بنیادی زمانہ ہوتا ہے یعنی باب مدینہ العلم نجف اشرف غری اس مقام پر جو میری زندگی کے لمحات گزرے لمحات کتنے ہی برس گزر جائیں وہاں تو ایک ہی لمحہ محسوس ہوتا ہے برسوں رہنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ جیسے ایک لمحہ سا گزرا تھا بس وہاں آپ دیکھئے جہاں نجف کی محبت دلوں میں ہوتی ہے پھر کتنی مسئیبتیں آئیں پھر نجف چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا حضرت آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر نجفی صاحب جو فرزند ہیں سرزمین پاکستان کے بے شک بے شک یہ کچھ لوگوں کو معلوم ہے اور بہت سے لوگوں کو مجھے تعجب ہے کہ نہیں معلوم ہے لاہور میں بھی ان کی زندگی کا زمانہ گزرا ہے یہاں بھی انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہ نجف تشریف لے گئے اور نجف جانے کے بعد پروردگار عالم نے ان پر وہ لطف فرمایا وہ کرم فرمایا اور انہوں نے وہ محنت کی کہ اس وقت بحمد اللہ عالم اسلام میں وہ ایک مکمل مجتہد جامع شرائط اور مرجع تقلید اور زعیم حوضہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے برادر معظم یہاں جنار مولانا عبدی صاحب تشریف فرما ہے اور اس وقت تو یہ مجلس جو ہے وہ علماء و دانشوروں سے ایک گلدستہ معنی بنی ہے میرے والدیں ماجد کے مدرسے کے عالم کے درجے تک کے ساتھی اور دوست جنہوں نے شروع سے لے کے اور عالم کے درجے تک میرے والد کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور خود ہی فرما رہے تھے کہ وہ جو دوستوں اور ساتھیوں کا رشتہ ہوتا ہے کہ کہنے لے کہ وہ باس چیزوں میں میرے استاد ہیں اور ہم دونوں جو ہیں وہ تمہارے بڑے اببہ کے استاد ہیں تمہارے چچا کے شاگرد ہیں حضرت مولانا علی غزنفر قراروی صاحب تشریف فرما ہے کیونکہ میرے والد کے ساتھی ہیں اس لیے میرے لیے ان کی عزت و تکریم ویسے ہی لازم ہے جیسے میرے والد کی مجھ پر واجب ہے اور عالم اسلام کے مشہور و معروف خطیب اور عالم حضرت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ تشریف فرمائے جن کی پی ایج ڈی ہی عربی زبان و ردب پر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ عربی لٹریچر پر میں پی ایج ڈی ہے ماشاءاللہ فعالمی کی کتاب خاص الخاص کو ایڈٹ فرمایا تھا اور ان کی شفقت کے انداز بھی عجب ہوتے ہیں ایک نسخہ لے کر ایک مرتبہ دہلی تشریف لائے اور کہا میاں اب اس نسخے کے مستحق تم ہو اپنے پاس رکھو چنانچہ وہ ان کا عطیہ میرے پاس بھی موجود ہیں تو میں میں نے ان کے پی ایج ڈی کے ورک سے استفادہ بھی کیا ان کی موجودگی میں اور حوزے کے افاضل اور دانشوروں کی موجودگی میں میں ارز کر رہا ہوں کہ عربی زبان کی گرامر میں کتنی گہرائی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ اگر ان کی کیا ضرورت ہے یہ شرطیا انداز میں گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ اسلوب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے اسلوب اختلاعہ کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو پھر میری پیربی کرو قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتتبعونی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو بھئی شرط جہاں آ جائے وہاں پر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک یہ کہ جو مخاطب ہے اسے مختار تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ترک و فعل میں اختیار رکھتا ہے بے شفت ہے اگر اختیار نہیں رکھتا ہوگا تو پھر شرط کے کیا مانی کیا کہنے کیا کہنے ترک میں اور فعل میں جب تک اختیار نہ ہوگا اس وقت تک تو معلوم ہوا کہ اس آیت کا اس جملے کا قائل نظام جبر کا نافذ کرنے والا نہیں ہے بلکہ اختیار عطا کرنے والا ہے بے شک یعنی اسی مقام پر یہ معلوم ہوا کہ جو نظام کائنات ہے اور جو ہمارا رب ہے وہ نظام جبر نافذ کرنے والا نہیں ہے بلکہ اختیار عطا کرنے والا ہے وہ خود مختار ہیں اور اس نے اپنے بندوں کو بھی با اختیار پیدا کیا ہے اختیار سلب کر کے پیدا نہیں کیا ہے اس لئے یہ بنیادی طور پر یہ نظریہ دفن کر دیں تاریخ کے اجائب گھر میں کہ انسان اس دنیا میں مجبور محض ہے جو چاہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو ابس بدنام کیا یہ تغزل ہی تغزل ہے اس میں حقیقت نہیں ہے اس لئے کہ اس نے ہمیں مجبور کیا قرآن قرآن گواہ ہے کہ اس نے تو اپنے بندوں کی خود ناز برداری فرمائی ہے ہمیں وہ کیا مجبور فرماتا مجبور وہ کرتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو یہ استعداد نہ ہو یہ پوٹنشلیٹی نہ ہو وہ کشش نہ ہو وہ فقل نہ ہو کہ اس کی اطاعت اور پیروی خود بخود کی جا سکے بڑا دقیق فکری نکتہ ہے اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میرے اندر وہ کشش نہیں ہے میری پالیسی میں وہ کشش نہیں ہے میرے نظام میں وہ کشش اور جاذبیت نہیں ہے کہ لوگ اس نظام کو خود بخود قبول کریں گے تو پھر جبر کا سہارا لیا جائے گا جبر کا سہارا کب لیا جائے گا جب یہ معلوم ہو کہ ہمارا نظریہ معقول نہیں ہے ہمارا منصوبہ حکیمانہ نہیں ہے ہمارا نظام مفید نہیں ہے اس میں جاذبیت اور کشش اور حسن نہیں ہے وہاں جبر سے کام لیا جائے گا اور جہاں یقین ہو کہ نظریہ منطقی ہے نظام مکمل ہے اور اساس محبت پر مبنی ہے اس میں نہ جمال کی کمی ہے نہ کشش کی کمی ہے نہ جاذبیت کی کمی ہے وہاں نظام جبر کی ضرورت ہی کیا ہے محبت اور فرمانے خدا کو نظام جبر نافذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جناب یہ نظام جبر کہ جو لوگ قائل ہیں ایک ہی جملے میں بس کفتگو کو آگے مرحلے میں لے جاؤں گا لیکن اب یہ ہے کہ شرطیہ جملہ ہے تو اسی پہلے ان میں کیا معانی پوشیدہ ہیں معانی نحویہ الگ ہیں اور ان معانی نحویہ کا ارتباط جن مزامین حکمیہ سے ہے وہ الگ ہیں اور فرمائے ہیں تو ایک حرف شرط میں کیا کیا پوشیدہ ہے ادھر کہا ان کونٹوم معلوم ہوا کہ یہ مجھے اعزاز اختیار بخش رہا ہے ہمیں مجبور نہیں بنا رہا ہے اچھا اور اب دوسرا مرحلہ کہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے اب جملہ بیچ میں حرص کر کے آگے بڑھوں کہ جبر اختیار کے فلسفے کو بس ایک سادہ سے جملے سے حل کیا جا سکتا ہے ایک شخص قائل ہے کہ میں آزاد ہوں اور ایک شخص قائل ہے کہ میں مجبور ہوں نظام جبر کا تجزیہ کیجئے ہمیشہ جہاں نظام جبر نافذ ہوتا ہے وہ جابر یہ سننا بھی برداش نہیں کرتا کہ عوام یہ کہیں کہ ہم مجبور ہیں وہ یہ برداش نہیں آئے کہ کوئی یہ کہے ہم تو مجبور ہیں اگر پروردگار عالم نے نظام جبر قائم کیا ہوتا تو کسی کی زبان سے یہ جملہ ہی کیسے ادا ہو سکتا تھا کہ ہم مجبور ہیں نظام جبر کا قائل کہتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں ہم کہتے آپ کا یہ فرمانہ کہ ہم مجبور ہیں دلیل ہے کہ آپ مختار ہیں اگر آپ مختار نہ ہوتے تو یہ کہتے کہ مجبور ہوں اگر نظام جبر ہوتا تو ایک سے زیادہ رائے کی گنجائش نہیں تھی ایک ہی رائے ہوتی سب کی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجبور ہیں یہ دو قول کا موجود ہو نا بتاتا ہے کہ ہم بھی آزاد ہیں اور آپ بھی آزاد ہیں اور اس نے آزاد ہی اس لئے دی ہے تا کہ ہم ہماری آزمائش ہو سکے کہ ہم اس کی عطا کردہ آزادی سے اپنی زبان کا استعمال کس طرح کرتے ہیں شکر میں کرتے ہیں یا شکایت میں کرتے ہیں مد ہمیں کرتے ہیں یا قد ہمیں کرتے ہیں ہم اس کیسے قلم استعمال کرتے ہو یہ آزمائش ہے آزمائش ہے قوت گویائی دی جو کچھ اس نے دیا سب ساری قوتوں میں آزاد تو ایک تو یہ کہ مخاطب کی آزادی ثابت ہو جاتی ہے جملے شرطیہ سے مخاطب کا نظریہ واضح ہو جاتا ہے جملے شرطیہ سے کہ مخاطب بھی ہمیں آزاد قرار دے رہا ہے اور ہماری آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں مخاطب قرار دے رہا ہے اور تیسری چیز جس شے کا ذکر ہو ترک و اختیار کے لئے اس شے کے لئے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اختیار بھی کی جا سکتی ہے ترک بھی کی جا سکتی ہے یہی معلوم ہو جاتا ہے کہ محبت اختیار بھی کی جا سکتی ہے اور محبت ترک بھی کی جا سکتی ہے عجب مرحلہ ہے یہ شعرہ تشریف فرمائیں ناقدین تشریف فرمائیں وہ جناب حسن اسکری صاحب پروفیسر حسن اسکری صاحب تشریف فرمائیں اور بہت سے شعرہ ہوں گے حضرات کے اسمائے گرامی سے واقف نہیں ہوں کچھ کو چہروں سے پہچانتا ہوں لیکن ان کے اسمائے گرامی سے واقف نہیں ہوں بہرحال ایک منتخب مجمع ہے میرے سامنے تو عموما یہ کہا جاتا ہے کہ محبت تو ہو جاتی ہے بے اختیار محبت کی نہیں جاتی تو اگر محبت کی نہیں جاتی تو پھر یہاں جملہ شرطیہ میں اس جن سے محبت کو لایا کیوں گیا یہاں کیوں لایا گیا اگر اختیاری نہیں ہے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اور فمارے ہاتھ اس کے معنی یہ ہے کہ محبت اب جہاں جہاں محبت کا حکم قرآن میں آئے یہ عذر مسموع و مقبول نہیں ہوگا کہ صاحب محبت تو خود سے ہوتی ہے اگر رسول سے دوسری مرتبہ بھی قل کہ دیا جائے دیکھیں دونوں آیتوں کا مزاج سمجھ یہاں کہا جا رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اور وہاں کہا جا رہا ہے قل لا پروردگار نے رسول کی اطاعت بھی ایک قل کے ساتھ واجب قرار دی اور اہل بیت رسول کی محبت بھی ایک قل کے ساتھ واجب قرار صلوات پر دیجئے محمد 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 قل ان کنتم تحبون اللہ قل لا اسأل کم علیہ عجر ہے نا اب میں یہ بحث یہاں نہیں چھڑھو گا کہ دونوں آیتوں میں قل ہے اور قرآن میں کہاں کہاں قل ہے اور اس قل کے ہونے کی کیا حکمتیں آپ بتائیے قل اگر مجھے پانی درکار ہو تو میں اتنا کہ دوں گا کسی بچے سے کہ بیٹا جا کے اندر کہ دیجئے کہ مجھے پانی چاہیے وہ جا کے صرف اتنا کہے گا جناب مولوی صاحب کو پانی چاہیے وہ یہ لیکن یہ ہے میرے صادق و امین کی شان امانت داری یہ اللہ کے رسول کی شان امانت داری جہاں قل کے ساتھ آیت آئی قل کا خطاب صرف پیغمبر سے ہے مگر اس کے باوجود آپ نے وہ لفظ قل بھی ناقل فرمایا یعنی نیریٹنگ کلاؤز نیریٹنگ اسپیچ بھی نقل فرمایا اور نیریٹیڈ اسپیچ بھی نقل فرمایا دونوں چیز قل اور اس قل کے نقل کر دینے کے بعد ایک فیضان رسالت عام ہو گیا یعنی اب ہر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے سے بھی جب قل مخاطب ہوگا تو ہم پر بھی واجب ہوگا کہ ہم اس قل کے پیغام کو آگے بڑھائیں اب سنیے کہ ہماری یہ مجلسیں قل ان کنتم تحقون اللہ اور قل لا سلکم علیہ عجرن کی عملی تعمیل ہیں جس میں ہم مصروف ہیں سلوات پر محمد عالم محبت اختیاری ہے اختیاری نہ ہوتی تو یہاں پر جملے شرطیاں میں یہ جنس یہاں پر نہ لائی جاتی تو اب یہ بلکل نیا نظریہ آپ کے سامنے سب یہ کہتے ہیں کہ محبت تو ہو جاتی ہے اگر ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پر شرط کے انداز میں اور وہاں پر وجود کے انداز میں قل لا اسأل کم علیہ عجرن الا المودت فی قربا کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو یہ آیت بار بار آپ نے سنی ہے اور اس کے ترجمے آپ نے دیکھے ہیں مگر جناب مولانا داکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کی موجودگی میں میں پھر عربی گرامر کے ایک نکتے کا سہارا لے کر اس آیت کے تمام ترجمے کو چیلنج کرتا دیکھ دیکھ 9.99% ٹرانسلیشن غلط ہوئے ہیں اور اسی ایک آیت کے تھوڑی اور بہت سی آیت ہیں جو آج تک سمجھی نہ جا سکیں اور اسی لئے تو ہمیشہ ایک نئے ترجمے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ نئے ترجمے کی ضرورت کا محسوس ہونا خود دلیل ہے کہ قرآن زندہ معجزہ ہے قرآن ایسا زندہ معجزہ ہے جس کی آیتیں سانس لے رہی ہیں قرآن کی آیتوں کی ہر سانس معنی کی تجلیہ بکھیر رہی ہے جلوزار معنی بنا ہوا ہے افق فکر انسانی انفاس آیات قرآن سے اس لئے زندہ معجزہ ہے اور یہ تب تک قرآن سانس لیتا رہے گا تیز تیز سانس استراب کے عالم میں جب تک جان قرآن ظہور نہ فرمائے موسیقی کیا حق قرآن کیا ماشاء اللہ سبال اللہ سبال اللہ دیکھئے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ کہ دیجئے اے حبیب کہہ دیجئے اے رسول کہہ دیجئے یہ جو لوگ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں عجلِ رسالت کے طور پر درحم و دینار دیکھئے تو صحیح اس وقت بھی کیا معرفت رسول پیدا ہوئی تھی ایک تو یہی جسارت کیا کم ہے کہ اللہ کی رسول کی مزدوری خود دینے آئے یہ ارتقاء فکر تھا یا ابتزال فکر کہ جناب والا اللہ کا رسول ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایمبیسیڈر انڈیا کا جو یہاں ہے پاکستان میں اسے گورنمنٹ آف پاکستان تنخواہ دینا شروع کر دے آف پاکستان میں آپ بتائیے ایمبیسیڈر تو انڈیا کا ہے اور تنخواہ اگر جناب پرویز مشرف دینے لگیں تو پھر تو دوستی ہو چکی ہے نا ایمبیسیڈر ہمارا تنخواہ آپ دے رہے ہیں گویا ہمارے ایمبیسیڈر کو خریدنا چاہتے ہیں جو بھی دینے آئے تھے جو کچھ بھی دینے آئے تھے اور جو بھی دینے آئے تھے نہ اس جنس کی کوئی قیمت تھی نہ ان کی کوئی قیمت تھی یاری 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 ملت حق ہے مجھا آپ اس کے جواب میں آئے تھے غلطی ہو گئی تو اب انداز دیکھئے سزا و توبیغ کا انداز ہر جگہ اختیار نہیں کیا جاتا ایجوکیٹ کرنے میں محبت کا قدم درمیان میں ہونا چاہیے لطف محبت رحمت مدارہ توازو انکسا خوابساری اس کے بغیر ایجوکیٹ نہیں کیا جا سکتا نیزے چبھو چبھو کے ایجوکیٹ نہیں کیا جا سکتا مذاق اڑا اڑا کے ایجوکیٹ نہیں کیا جا سکتا مذاق اڑا کر کسی کو آپ ایجوکیٹ نہیں کر سکتا اس لئے کہ اگر مذاق اڑانا آپ نے شروع کر دیا تو اس کے معنی ہے کہ آپ ایجوکیٹ کرنا نہیں چاہتے سچی ہمدردی کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے اس میں تنز نہیں ہوتا ہمدردی ہوتی دونوں میں فرق یہ ہے کہ تنز کے جملے دل سے اچٹ کے دور چلے جاتے ہیں محبت آمیز جملے دل میں پیوست ہو کے رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تو اب پروردگار کہتا پیغمبر سے کہ انہیں ڈانٹو تو تم نے ہماری عظمت نہیں سمجھی صحیح ہم اللہ کے رسول ہیں تم نہایت نہ ہنجار ہو نہایت نہ بکار ہو ملعون ہو تم یقینا کچھ نہیں کہا نا رسول نے اس وقت باہر پہ اللہ نے خود فرمایا ہے اللہ نے اپنے رسول سے کہا تم لعنت نہ بھیجو مجھے بھیجنے دو ارے سورہ مبارکہ احضاب پڑھ لیجے جہاں پر آیتِ صلوات ہے بلا فصل وہی پہ آیتِ لعن ہے سورہ احضاب ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا دسلیما اور اس کے فوراً بعد فوراً بعد بلا فصل بلا فصل جو آیت ہے وَإِنَّ الَّذِينَ يُودُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پہ اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت کرنا ہے دیکھا آپ نے درود مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں لعنت نہ ہو صلوات پردے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں یہ جگہ جگہ جو احتجاد کی ریلیاں ہیں کیا ہیں یہ احتجاد مجسم لعن ہے خدا کے دشمنوں پہ لعن رسول کی توہین کرنے والوں پہ لعن ہے کہ نہیں وہ اسی آیت کی تعمیل ہے ہم پہلی محرم سے مسلسل احتجاج کرتے ہیں کس بات کا احتجاج کرتے ہیں یہ آزاداری اس کے دونوں پہلو ہیں ایجابی پہلو بھی ہے سلبی پہلو بھی ہے ایجابی پہلو یہ ہے کہ ہر سال پہلی محرم کو ہم مصطفیٰ سے تجدید بیعت کرتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ملتا تو اس عالم کو تھام کر تجدید بیعت کرتے ہیں جس میں ایک وفادار کے کٹے ہوئے ہاتھ کی نشانیاں یہ عالم اٹھانا تجدید بیعت ہے سرکار آج آپ ہوتے تو ہم تجدید بیعت کرتے ہیں آپ نہیں آئیں ہم اس ہاتھ کو گواہ کر کے جدید بیعت کر رہے ہیں کہ اسلام پہ کوئی وقت آیا تو ہم اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کریں گے ایک ایجابی پہلو ہے ایک سلبی پہلو ہے وہ کیا ہے کہ آزاداری میں ایک مسلسل احتجاج ہے احانت رسول کے خلاف چند روز کے لئے سڑکوں پہ آ جانا کیا بہت معصر احتجاج ہوتا ہے رسول کے نواسے کو پامال کیا گیا ہم آج تک احتجاج کرتے ہیں اور ہم اس بات پر قناعت نہیں کرتے کہ رسول کی توہین کرنے والا معافی مانگ لے تو ہم معاف کر دیں گے یہ غلط نظریہ ہے اس کے معنی ہے احتجاج سیاسی ہے محبت کی بنا پر نہیں ہے یہ بھی کوئی مطالبہ ہوا کہ فلان صاحب معافی مانگے معافی مانگے تو ہم معاف کر دیں گے احانت رسول کی ہوئی آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے جذبہ محبت کا بس ایک تقاضہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے احانت کرنے والے کے لئے قیامت تک لان کرتے رہیں گے موقع ملے گا تو جہاد کریں گے ورنہ خود مر میں دیں گے راہ میں جب بیشب 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 نالے ڈاکبیر اللہ اکبر نالے رساندل نالے نالے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب وہ گستا خان رسول آئے جو رسول کی عظمت سے واقف نہیں تھے یا واقف تھے تو اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے رسول کو درہم و دینار میں تولنا چاہا رسالت کو خریدنا چاہا یہ خدا سے بغاوت کی ایک تاجرانہ کوشش تھی وہ جس کیپیٹلیسٹ ذہن کے خلاف میں ہمیشہ گفتو کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں کمیونیسٹ ہوں کمیونیزم بھی باطل ہے کیپیٹلیزم بھی باطل ہے دونوں باطل ہیں اس کیپیٹلیزم کے خلاف خونخار کیپیٹلیزم بے مہار کیپیٹلیزم اسے خلاف میں ہمیشہ بولتا ہوں بولتا رہوں گا اور یہ اکثر کہتا ہوں دین اور روحانیت اور مذہب نے دنیا میں ٹیروریزم نہیں پھیلایا ہے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو ٹیروریزم پھیلانے میں مدد کرے یہ چند خونخار کیپیٹلیسٹ ہیں جنہوں نے چند نابکار سیاستدانوں کو اور چند ناہنجار مذہبی نمات چہروں کو خرید لیا ہے اور یہ سب مل کر ٹیروریزم پھیلا رہے ہیں یہ تسلیس ہے یہ تسلیس ٹیروریزم کی ٹیرینیٹی یہ ہے ٹیروریزم کا باوہ آدم ہے کیپیٹلیسٹ اور اس کی اولاد اول ہے وہ پولیٹیشن کہ جو بے ضمیر ہو اور اس کا معامل ہے وہ مذہبی چہرہ جو اندر سے غیر مذہبی ہو باہرہاں گفتگو کو آگے پڑھاؤں تو یہ عجرِ رسالت لے کے آنے کی کوشش اس بیمار کیپیٹلیزم کی پہلی کوشش تھی دین کو خریدنے کی تو ان سے بھی اللہ کے رسول نے کس مدارات سے گفتگو کی اللہ نے کہا کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے سوائے محبت کے دین کی اساس محبت ہے بے شرد ایک جملہ عرض کروں اسے یاد رکھنا جہاں دلوں میں خشونت محسوس ہو جہاں دلوں میں سختی کا احساس ہو جہاں سنگ دلی پائی جائے جہاں تعصب پایا جائے جہاں دوسروں کے لیے شرحِ صدر نہ ہو جہاں افرادِ بنی آدم کے لیے محبت نہ پائی جائے وہ دل مذہبی دل نہیں ہوتا دین اور مذہب اور روحانیات دلوں میں گداز پیدا کرتی ہے دین دلوں میں گداز پیدا کرتا ہے دین دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے دین دلوں میں رحمت پیدا کرتا ہے دین دلوں میں سختی نہیں پیدا کرتا اگر کہیں سختی کا احساس ہو تو سمجھ لو ابھی دین اس دل میں داخل ہی نہیں ہوا دین اس دل میں داخل ہی نہیں ہوا سپریچوالیٹی ٹرو ریلیجن الہی مذہب اور تحریک دلوں میں رحمت اور نور بھر دیتے ہیں دلوں میں پوری قرآن مجید کی یہ کتاب ہی کتاب رحمت و محبت ہے بے شک قرآن کتاب رحمت و محبت ہے بے شک بہرحال گفتگو کو ذرا اور آگے پڑھا دوں بسم اللہ کہ جب وہ آئے پلٹ کے میں وہاں آؤں گا جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے یہ تو بیچ میں ذہن ادھر آگیا بسم اللہ تو تو عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی عجل رسالت نہیں چاہیے مگر محبت اچھا کوئی نہیں چاہیے مگر یہ استثناء اگر مان لیا جائے تو اس کے معنی ہے کچھ تو لیا کچھ تو لیا اور یہ اصل کے خلاف ہے اصول کے خلاف ہے یہ اصل کے خلاف اصول کے خلاف کچھ تو لیا بھئی یہ نہیں لیا وہ لے لیا لے تو لیا لے تو لیا دوسری جگہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے دوسرے انبیاء کی زبانی بھی اور ہمارے پیغمبر کی زبانی بھی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ کے رسول ہیں ہم تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے ہمارا عجر تو خدا پر ہے ہمارا عجر تو اللہ پر ہے ہمارا عجر اللہ دے گا قرآن مجید میں آیت موجود ہے جب صراحتن اعلان بھی ہے کہ خدا عجر دے گا یہ بھیجے ہوئے رسول بھی اسی کے ہائیں عاقل کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ جس کا انسان بھیجا ہوا ہو اس سے عجرت طلب کرے تو اللہ یہاں پر استثناء نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے پھر کیا ہے اب عربی گرامر کی موجودہ کتابیں جو حوضہ علمیہ و مدارس میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب گرامر کی بھی عوجت صرف پڑھا دی جاتی ہے پوری گرامر نہیں پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی عربی گرامر کی گہرائیاں اس زبان کے قوائد کی گہرائیاں جس زبان میں کلامِ الٰہی کی سمائی ہو عربی زبان تنگ دامن نہیں ہے اور اگر تھی بھی کبھی تنگ دامن تو نزولِ قرآن کے بعد اب اس سے زیادہ وسی دامن کسی کا نہیں ہے اب اللہ استعناف کے لیے بھی آتا ہے یعنی اللہ کے بعد ایک نئی بات کہیں جا رہی ہے یعنی کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اچھا پھر اب ترجمہ کیا ہوگا اب ترجمہ کیا ہوگا اس ترجمہ کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال آ رہا ہے دیکھیں جب کوئی بزرگ شفیق مربی تربیت کرنے والا کسی کی تربیت کرتا ہے تو اس نے ایک چیز دی دوسری چیز دی تیسری چیز دی ایک بات سکھائی دوسری بات سکھائی تیسری بات سکھائی اور اس کے بعد اب ایک دن وہ بڑا ہو گیا اور اسے کچھ احساس ہو گیا اپنے بڑے ہو جانے کا تو جناب والا اب وہ کچھ لے کے آ گیا تو معلوم ہے بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ اس کو اس کی لائی ہوئی چیز بھی واپس کر دیتے ہیں اور جو کچھ اب تک دے چکے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نئی چیز اور عطا کر دیتے ہیں تو نماز روزہ حاج زکاة جہاد عمر بالمعروف نہیں عن المنکر عبادات کا نظام معاملات کا نظام اخلاق کا نظام عرفانیات کا نظام سب کچھ مصطفیٰ نے دینے کے بعد اب ایک آخیر میں جو سب سے بڑی چیز باقی تھی وہ بھی عطا فرمائی یعنی محبت عوض کے طور پر واجب نہیں ہے بطور مستقل واجب ہے صلوات پہدے محمد و آل محمد ایک اور بل انتر صلوات پہدے تو اب بہرحال یہ درمیان میں بات آگئی کیونکہ مجھے خیال نہیں ہے کہ کئے بجے ممبر پہ آیا تو ہمیں گھڑی دیکھوں بھی تو کچھ پتہ نہ چل سکے گا کہ اتنا واقع ہو جائے ہیں مجھے خیال تھا کہ ٹھیک نو بجے اس ممبر پہ آنا ہے اور اس کے غالباً بات میں ممبر پہ آیا ہوں بہرحال اب گفتگو چھڑ گئی ہے تو کچھ عرض کروں جناب والا پروردگارِ عالم نے ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں اور اس پہلی آیت ہی کو اگر سامنے رکھیں تو اساسِ دین محبت ہے اساسِ دین رحمت ہے جبر نہیں ہے ایک راہ نہیں ہے بلکہ رحمت ہے اور محبت ہے اب اتنا وقت بھی نہیں رہ گیا کہ میں وضاحت کروں کہ پورا قرآن مظہرِ لطفِ الٰہی ہے یاد رکھا مگر ایک اپنی زندگی کا ایک تجربہ نکل کر دوں لندن میں ایک انٹر ریلیجن کانفرنس تھی کوئی اور وہاں پر جنہ والا مجھے لاکے ایک بائبل کا نسخہ دیا گیا اور اس بائبل کے نسخے میں سب سے پہلے ایک آیت پورے بائبل سے نکال کے لکھ دی گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ ذرا دیکھو دیکھو کہ تمہارے رب کو تمہارے معبود کو تمہارے باپ کو تم سے کتنی محبت ہے تم سے کتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ اس نے تمہارے گناہوں کو بحل فرمانے کے لیے تمہاری مغفرت کے لیے تمہاری نجات کے لیے اپنے سگے سلبی بیٹے کو تم پر قربان کر دیا یہ آیت اس پر لکھی ہوئی تھی گویا یہ اور دنیا کی تقریباً ایک سو گیارہ تقریباً ایک سو گیارہ زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن تھا کہ یہ محبت الہیہ کا اظہار ہے میں ارز کرتا ہوں عزیزوں کہ جس طرح یہ ایک اشتباہ ہے کہ محبت اختیاری ہے یا بے اختیاری اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا کنفیوجن ہے کہ ہم اس بات کو محبت الہیہ قرار دیں غرف ہمارے ہاں ذرا محبت کا تقاضہ دیکھئے اسے محبت کہتے ہیں کیا یہ محبت ہے پروردگار عالم نے جو غریضہ محبت ہماری طبیعت میں و فطرت میں ودیعت کیا ہے جو صفت ہمیں دی ہے محبت کی وہ صفت کیسے ظاہر ہوتی ہے فرق کیجئے ایک ماں باپ کے چند بچے ہوں اور ایک بہت لائق ہے اور باقی اس سے کم تر ہیں اور ایک بہت ہی نالائق ہے تو اب ماں باپ محبت تو سب سے کرتے ہیں لیکن جو سب سے لائق ہے فطری طور پر اس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور انداز یہ ہوتا ہے کہ نالائق بچوں کی شرارتوں کے نتیجے میں کہیں میرے لائق بیٹے پہ کوئی آنچ نہ جائے یہ نہیں ہوتا کہ نالائق بچوں کی خاطر اپنے لائق بیٹے کو قربان کر دیا جائے کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی شفیق بزرگوار پڑھا لکھا عالم اور حکیم اور دانشور باپ ایڈوکیشنیسٹ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور جو سب سے لائق بچہ تھا اس نے کہا تم آج گھر سے نکل جاؤ کیوں اس لئے کہ تم سب سے لائق ہو یہ جو نالائق بچے ہیں ہمارے یہ بہت شرارت کرتے ہیں اب ان کی خاطر ان کو معاف کرانے کے لئے اس کے علاوہ چارہ نہیں یا ایک بیٹا خدا نخواستہ کسی کا قتل کر کے آیا اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے کے لئے آئی اور اس کے بعد اس باپ نے کہا کہ اس بیٹے کو بچانے کے لئے اب تم سب سے لائق ہو پڑھے لکھے ہو تم چلے جاؤ تم فانسی پہ گٹک جاؤ اسے محبت کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن میں یہی کہوں گا کہ اگر یہی محبت الہیہ کا تصور ہے تو پھر نہ ہم ایسے خدا کو حکیم کہہ سکتے ہیں نہ محبت کرنے والا خدا قرآن کمال محبت اگر دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھئے خدا کی قسم قرآن مجید کی پہلی آیت صرف پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جائے اور دنیا کا تمام لٹریچر جو محبت الہیہ کے مضمون پر مشتمل ہے وہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو آیت بسم اللہ کا پلہ زیادہ سنگین نظر آئے گا اور دوسری کتابیں بے ارزش نظر آئیں ایک آیت بسم اللہ اور میں صرف آیت بسم اللہ ہی پہ نہیں اکتفا کر رہا ہوں قدم بقدم ایک ایک آیت کے ساتھ اگر آگے پڑھیں تو ونناس تک میں ثابت کروں گا کہ قرآن قرآن کتاب رحمت و محبت ہے اور اس میں بس ایک بات ارز کر دوں ایک مقام سورہ مبارک نسا چوتھا سورہ اور اس کی غالباً چونسٹھمی آیت ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ وَلَوَنَّهُمْ اِذْظَلَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَّجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ارے یہ لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں یہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا یعنی گناہ کیا نافرمانی کی اگر یہ تمہارے پاس آ جائیں اے رسول اے میرے حبیب اگر یہ تمہارے پاس آ جائیں اور پھر یہ استغفار کریں اور تم بھی ان کے لئے استغفار کرو تو یہ اپنے پروردگار کو بہت بڑا طواب اور رحیم پائیں گے خدا انہیں معاف فرما دے گا یعنی اپنے حبیب کی صرف سفارش کی بنا پر تمام گناہگاروں کو معاف کر دینا کمال محبت ہے پوری بائبل ایک طرف اور یہ ایک قرآن کی آیت ایک طرف وَلَوَنَّهُمْ مِقْظَلَمُواْ انْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ یہاں پر ایک جملہ اور غرض کروں کل گلستان زہرہ میں میں نے گزارش کی تھی دعا کے دو بنیادی ارکان ہیں ایک توقل ایک توصل یاد ہوگا یہ جملہ ایک توقل ایک توصل وَلَوَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ انْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ یہ توقل ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ یہ توقل ہے اگر تنہا استغفار کریں تو قبول نہیں ہوگا استغفار جب تک رسول ان کے لئے استغفار نہ کریں یہ قرآنِ حدیث نہیں ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے حدیث نہیں ہے رسول رسول کی عظمت اتنی ہے حبیب کی عظمت اتنی ہے یہ ہے حبیب یہ ہے رشتہ محبت کا یہ ہے رشتہ محبت کا کہ قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو وہاں بھی یہی ہے کہ میری پیروی کرو تو ہوگا کیا یحبیبکم اللہ تم اگر اللہ کی محبت کرتے ہو تو پیروی مصطفیٰ کی کرو مسلمان براہ راس خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے خدا بار بار ان کی بندگی پر مجبور کرتا ہے نماز میں گئے تھے ہم خدا کے روبرو ہو کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکہ نعبدو و ایاکہ نستعین ہم تو بس تجھی سے مدد چاہتے ہیں خدا نے کہا اللہ زینہ نامتا علیہم یہاں آئے کہ انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بندگی میری کرو بیروی میری کرو اطاعت میری کرو اتباع میرا کرو اور اتباع کے نتیجے میں کیا ہوگا اتباع مصطفیٰ کا نتیجہ کیا ہوگا عزیزو ایک جملہ بہت سے ازہان عظمت مصطفیٰ کا تصور نہیں کرتے جب ہم کہتے ہیں ہمارا نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اور مرسلین سے افضل ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات اب دیکھو کتنا افضل ہے کتنا افضل ہے کتنا افضل ہے قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم ہم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مصطفیٰ کی پیروی کرو تمہیں اللہ خلیل اللہ کا ہم رتبہ بنا دے گا یہ علماء بٹھے ہیں خلیل اللہ کا ہم رتبہ میں نے کیوں کہا یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی تم محبوب خدا بن جاؤں گے آئے خدا کی قسم اب سوچو جب ہم کہتے ہیں تو کوئی مبالغہ ہے ہماری لغت میں ہماری زبان میں ہمارے لٹریری ایکسپریشنز میں ہمارے شاعرانہ تخیلات میں ہمارے خطیبانہ ظرف کلام میں وہ کوئی کلمہ اور وہ کوئی تعبیر ہے ہی نہیں کہ جس میں ہم عظمت مصطفیٰ کو بیان کر سکیں جب ہمارا شاعر کہتا ہے کہ یہ محبوب کبریاں ہیں تو یہ لقب چھوٹا پڑ جاتا ہے اس لئے کہ مصطفیٰ اس سے بھی بڑے ہیں محبوب کبریاں تو وہ بن جاتا ہے جو مصطفیٰ کی بندگی کرے محبوب کبریاں آیت ہے آیت قرآن ہے قرآن قرآن وہ قرآن جو تحریف سے محفوظ ہے وہ قرآن جو قیامت تک محفوظ رہے گا وہ قرآن جو آج اساس دین و شریعت ہے وہ قرآن جو آخری الہی منشور ہے اس قرآن کا یہ فقرہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ تم کو چاہے گا تم سے محبت کرے گا کون کرے گا خدا تم سے محبت کرے گا یہ صرف ایک اصول ہے یہ بنیادی کرائیٹیریا ہے جو ایکسپلین کیا گیا اب کون اس معیار پر پورا اترا وہ ہم تاریخ میں دیکھیں اللہ نے کہا کہ تم اگر مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو ہمارے محبوب بن جاؤ گے اب ہم پیغمبر سے پوچھیں کوئی ہے یا رسول آپ کا ایسا بھی پیروی کرنے والا کوئی ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہو اللہ محبت کرتا ہو اور ارز کروں گا کہ محبت ہمیشہ دو جانبہ ہوتی ہے جتنی شدت ایک طرف ہوگی اتنی ہی شدت دوسری طرف ہوگی تو آپ پیغمبر گھر میں نہیں مسجد میں نہیں میدان میں اعلان فرمائیں گے لو عطیان الرائیت خدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ کل میں اسے علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا جو اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا جسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہوں گے یاری 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 مدر حق ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ دیکھیں عزیز دیکھیں عزیز اس آیت میں بھی ایک بات ہے دو محبتوں کے درمیان ایک بڑا بھاری لفظ ہے فَتَّبِعُونِي کیا لفظ ہے فَتَّبِعُونِي ہاں کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پی روی کرو رسول کیا کہیں گے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی کی پی روی کرو اب یہاں بھی ایک جملہ عرض کرنا تقریر کو انجام تک تو پہنچانا ہے اس لئے اگر بالکل تسلسل منطقی کے ساتھ گزارش کروں گا تو رات ختم ہو جائے گی اس لئے میں گفتگو میں اب گریز سے کام دے رہا ہوں اور وہ گریز یہ ہے محبت کی باتی ہے ایک بات یاد رکھئے کہ محبت ہرگز ہرگز خود بخود نہیں ہوتی قطن نہیں ہوتی کون کہتا ہے کہ خود سے محبت ہو جاتی ہے کسی جوان نے مجھ سے کراچی میں پوچھا تھا دو برس پہلے غالباً کہ یہ فرمائے محبت اور علم میں کوئی رشتہ ہے کہ نہیں میں نے کہا بے شک ہے جہاں علم کا قدم آتا ہے وہیں محبت آتی ہے اور جہاں علم نہیں ہوتا وہاں محبت نہیں آتی ممکن نہیں ہے کہ بغیر معارفت کے محبت پیدا ہو جائے اور علم چونکہ اختیار حاصل کرنے کے چیز ہے علم قصب کیا جاتا ہے تو محبت بھی چونکہ فرع علم ہے اس لئے محبت بھی اقتصابی ہوئی یعنی اب اگر پیغمبر فرما رہے ہیں تم سے ہم کچھ نہیں چاہتے عجرِ رسالت مگر یہ ہے کہ تمہارے اوپر میرے اہلِ بیعت کی میرے قرابتداروں کی محبت بھی واجب ہے تو گویا اس کے معنی ہے کہ تم ان کی معرفت حاصل کرو یہ بھی واجب ہے معرفت نہیں حاصل کروکے تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی اور معرفت حاصل کرنے کے لئے اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا لائبریری نہیں جا سکتا اگر وہ کسی عالمانہ ریسرچ میں نہیں جا سکتا تو معرفت حاصل کرنے کا ایک مرکز ہے عزاداری اب سنو کہ مجلسوں میں آنا بھی واجب ہے محبت محمد و عالمان معرفت لینے کے ارادے سے آؤ محبتیں لے کر جاؤ جستجو میں آؤ دل نہ چاہے تو بھی آؤ کیسے انسان ہو بھائی تمہاری طبیعت میں کیوریوسٹی بھی نہیں آؤ آؤ دیکھو ہوتا کیا ہے یہاں کیا سکھایا جاتا ہے کیا پڑھایا جاتا ہے کیا بیان کیا جاتا ہے کن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے ہمارے سورسز کیا ہیں قرآن اور رسول کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے اتنی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ گواہیں کہ ایک کلمہ میں نے قرآن مجید کے مزاد سے ہٹ کے نہیں کہا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں گفتگو بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ تو پہلی بات کہ محبت بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے محبت اور معرفت میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے اب وہ حسن عسکری صاحب کی زبان استعمال کروں غزل والی تو کہوں گا چولی دامن کا رشتہ ہے مگر یہ چیز رقیق معلوم ہوتی ہے تعبیر محبت محابت کا محاورہ تھا اردو کا اس لئے میں نے استعمال کر لیا یہ محاورہ یہاں پر کھپتا نہیں سجدتا نہیں جہاں علم اور معرفت معرفت اور محبت کا رشتہ جہاں واضح کرنا ہو وہاں یہ تعبیر کند اور کوتا ہو جاتی ہے نازم و ملزوم کا رشتہ ہے محبت اور معرفت میں جتنی معرفت بغیر چلی جائے گی اتنی محبت بغیر چلی جائے گی اچھا آپ چلیے دیکھیں بات ادھوری بھی تو نہیں چھوڑنی چاہیے نا تو بچوں کو تو سمجھا دوں نوجوانوں کو سمجھا دوں مجازی محبت لے لیجے فرض کیجئے کہ کوئی نوجوان کسی اور کے محبت میں مبتلا ہو گیا آپ تو کہتے ہیں مبتلا ہو گیا ہوا کیسے بات شروع کہاں سے ہوئی دیکھیں ہم لوگ کے پاس تو نجانے کتنے لوگ کیا کیا درد دل لے کے آتے ہیں اور یہ سینہ ہمارا یہ قفص راز ہے قفص راز سب کا درد دکھ یہاں آ کر وہ سکون پا جاتے ہیں اور ہمیں استراب میں مفتلا کر جاتے ہیں اس لئے تو کہا گیا ہے قاضی جی دبلے کیوں شہر کے اندیشے سے جو آتا ہی قاضی ہوگا انصاف پسند ہوگا درد مند ہوگا وہ جناب والا آنے والا درد مند اپنا درد اپنی شکایت کہ گیا اب رات بھر نیند ہماری اڑتی ہے اے پروردگار یہ کیسی مصیبت میں ہے مصیبت سے رہا فرما اس کی مشکل آسان تھا راتیں گزر جاتی ہیں کبھی کئی کئی دن وہ ایک جملہ کہ کے چلا گیا شاید وہ خواب راہت میں ہو یہاں بیچائنے طبیعت برحال تو وہ جو محبت کے معاملات ہوتے ہیں شروع ہوتے کہاں سے ہیں ارے بھئی کہیں ایک جھلک دیکھا ہوگا وہ دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ حسن ظاہری کی معرفت آئی یہ بہت خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ ایک انفارمیشن منتقل ہوئی نظر کے حوالے سے انفارمیشن ادھر آئی ادھر محبت جاگی اکھوا پوٹا زمین دل میں اجاب دوسرے دن کسی نے آگے کہا کہہ رہے میاں تم نے کل کہا تھا بہت خوبصورت ہے مگر سیرت بہت خراب ہے وہ محبت وہیں زائل ہو گئی ختم وہیں ختم اور اگر کہیں دوسرا معاملہ ہوا کہہ رہے میاں تم نے جو کل ذکر کیا تھا خوبصورت ہی نہیں خوبصیرت بھی ہے اب جیسے ہی ایک دوسری انفارمیشن آئی محبت کا تنہ تنہ ورد رخ بن گیا خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے محبت کیسے پروان چڑھی انفارمیشن کے نتیجے میں sneller خوبصیر ہی؟ بھائی خوبصیرت کہ بھائی خوبصورت ہی؟ خوبصیرت ہی؟ گردار اچھا ہے مگر جو کل نہیں ہے تو اس دور میں وہیں محبت دم کر دیا لیکن اگر اس کے برخلاف آئی انفارمیشن تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی جو کشہ بھی بہت اچھی ہے اب نہ پوچھیے اب گھر میں تلاتوں ہیں ہم ماں کے لیے دردے سر باپ کے لیے دردے سر بھائیوں کے لیے مسئلہ بیجے کے خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے اور ایڈوکیشن بھی ہے کم ہی کس بات کی ہے میرا مطالبہ کیوں نہیں پورا ہوتا اور زبان سے کم از حب ایک بات بس اب دو جملوں میں گفتگو مکمل ہو جائے گی اب تک کے مثال سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی محبت اندھی نہیں ہوتی اور جو چیز اندھی ہو ہم اسے کچھ بھی کہیں گے محبت کا نام نہیں دیں گے محبت اندھی ہوگی ارے محبت تو اتنی قوی چیز ہوتی ہے جو دل کی بند آنکھوں کو کھول دے جو دل کی آنکھوں کو کھول دے وہ خود اندھی ہوگی اس وقت تک دل کی آنکھیں کھلتی ہی نہیں جب تک کہ عشق بیدار نہ ہو جو جناب والا اور یا آپ کی زبان میں کہوں کہ اگر آپ محبت کو محبت حقیقی اور محبت مجازی میں باتیں تو پھر میں مان سکتا ہوں محبت مجازی اندھی محبت کا نام ہے محبت حقیقی بینہ محبت کا نام ہے اور ایک بات اور آپ کے بھی سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ محبت حقیقی اور محبت مجازی عشق حقیقی اور عشق مجازی اس میں دو فرق اور ہے پہلا فرق میں نے ارز کیا عشق حقیقی اور محبت حقیقی بغیر معارفت کے نہیں ہوتی علم اور معارفت ضروری اور محبت مجازی ہو سکتی ہے بے معارفت ہو اس لئے کہ محبت مجازی کو مجازن ہی محبت کہتے ہیں محبت ہے نہیں اسے مجازن محبت کہتے ہیں حقیقتاً اس پر اطلاق کلمہ محبت اور اطلاق اسم محبت ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں دوسرا فرق محبت مجازی اور محبت حقیقی میں وہ یہ ہے کہ محبت جہاں ہوتی ہے وہاں عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے محبت مجازی کی ایک کیفیت یہ ہے یہ پرانا جملہ کہنا ہوں اس کے بعد وہ جملہ کہوں گا جو آج کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے یا اللہ جس سے مجھے محبت ہے میرے علاوہ کسی کو نہ ہو یہ محبت مجازی ہے جس میں شاید آپ سب مقتلہ ہیں اس لیے کہ محبت حقیقی یہ ہوتی ہے کہ یا رب جس کو میں نے چاہا ہے خدا کرے ساری دنیا اس ہی کو چاہا ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ محبت مجازی خود غرض ہوتی ہے اندھی بھی ہوتی ہے خود غرض بھی ہوتی ہے محبت حقیقی دینہ بھی ہوتی ہے فیاض بھی سخی بھی تیسرا فرق محبت مجازی زبان سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے عمل سے بلکل بھی نہیں اور محبت حقیقی عموماً جہاں سچی محبت پیدا ہو جائے وہاں آداب محبت یہ ہیں کہ لب کشائی نہ ہو پورے جسم سے ہر ہر زندگی کے عمل سے محبت ظاہر ہوگی مگر زبان پر مہر لگی ہوگی یہ آداب محبت ہیں آداب محبت ہیں اور اس آداب محبت کا تذکرہ یقیناً غزل گوئیوں نے بہت کیا ہے بہت کیا ہے کہ صاحب اظہار محبت تو نہیں کر سکتے مگر پورے وجود سے محبت کا اظہار ہوتا ہے پورے وجود سے پیشانی سے نور محبت ساتھے ہوتا ہے نگاہوں سے نور محبت منور ہوتا ہے متجلی ہوتا ہے اور پورے وجود سے محبت کے آسا ایک ایک عمل سے محبت کے آسا تو یہ فرق ہے بنیادی محبت مجازی میں اور محبت حقیقی میں اب دیکھیں جس کو رسول نے یہ سند دی کہ یہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اب ہم دونوں جگہ محبت کے آسار دیکھیں پہلے علی میں تلاش کریں کہ اللہ کی محبت کے آسار کیا ہیں پھر اللہ کے ہاں بھی تو تلاش کریں کہ اس کے ہاں علی کی محبت کے آسار کیا ہیں سلوات پردے محمد و آلہ سبحان اللہ یہ تو اعلان رسول کا ہے کہ یہ اس سے محبت کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے یہ رسول سے محبت کرتے ہیں رسول ان سے محبت کرتا ہے اب اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی جائے یا نہ کی جائے مسلمانوں میں دو ہی گروہ ہیں اب تک ایک وہ جو حضور کی بات جو سنی گرہ میں باندھ لی اور ایک وہ کہ سنی اور انسنی کر دی دو ہی گروہ ہیں گرہ میں باندھنے کے معنی یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے اقبال کچھ کہہ جائیں تو پروفیسر حضرت اقبال کا پیچھا نہیں چھوڑتے شرح پہ شرح لکھی جا رہی ہے شرح پہ شرح لکھی جا رہی ہے شرح پہ شرح غالب غزلگو شاعر شرحیں لکھی جا رہی ہیں سرمایہ آخر چھوڑا ہے اللہ کے رسول کی حدیثوں کی کتنی شرحیں لکھی گئیں بس معمولی سے ترجمیں پائے جاتے ہیں منہ کتنی گہرائی ہے حضور کے کلام ایک ایک فقرے میں کتنی گہرائی ہے اب میں ارز کروں بس چند اشارے کر کے گفتگو کو اختتان تک پہنچاؤں کہ علی میں محبت خدا اور رسول کا جلوہ دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح علی اخلاق خدا اور آداب مصطفیٰ میں ڈھل گئے تھے اتنے ڈھل گئے تھے کہ ہماری تو اب عادت پڑ گئی کہ جو بھی صفت خدا کی دیکھنی ہوتی ہے ہم علی میں دیکھ لیتے ہیں ہماری سے میں دیکھ اون Logan جو بھی سے پہنچён ہماری جلو ڈربے کے پہنچن Wirے دستی طرح ہماری جلو ڈربے کے پہنچن ہماری جلو ڈربے کے پہنچن حسن계 کیماری جلو ڈربے کے پہنچن ہماری جلو ڈربے کے پہنچن اور اسی لئے حضرت امام احمد ابن حنبل نے مسند میں ایک حدیث نقل فرمائے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ علی علی کو جاننا چاہتے ہو کون ہو کون ہے انہو ممسوس فی حب اللہ انہو ممسوس فی اللہ ممسوس فی ذات اللہ تینوں تعبیریں مسند امام احمد ابن حنبل اور دوسری کتابیں دیکھیں میں نے اپنی ہاتھوں سے یہ حدیث پڑھ ہی ہے تب گزارش کر رہا کہے ممسوس ممسوس کسے کہتے ہیں معلوم ہیں اب مقام عدب ہے عربی میں ممسوس کہتے ہیں مجنون کو دیوانے کو اور لوگوں سے پوچھئے کہ محبت کے جتنے درجے مقرر کیے ہیں محبت کے درجے ایک درجہ انس کا ہے انس الفت مبدت محبت عشق شغف جنون جب محبت کے ہفت افلاق تیہ ہوتے ہیں تو ممسوس فی اللہ کا رتبہ حاصل ہوتا ہے یعنی پیغمبر نے صرف یہی نہیں کہا کہ علی وہ ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے بلکہ پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ علی سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا وجود نہیں رکھتا محبت کے جتنے مراتب ہیں بلند ترین مرتبہ محبت پار علی فائز ظاہر ہے جب میں یہ کہنا ہوں تو پھر کوئی بے معرفت یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں پھر رسول سے بڑھا دیا حالانکہ یہ محض عقل کا فطور ہے جو شخص گواہی دیتا ہے کہ یہ بلند ترین مرتبے پر ہے وہی ہوتا ہے جو خود اس مرتبے پر فائز ہو جو خود اس مرتبے پر فائز نہ ہو اسے گواہی دینے کا حق ہی نہیں ہے غیر مجتحد کسی کو سنت دے دے کہ میں سنت دیتا ہوں یہ مجتحد ہیں ویلڈ ہوگی ویلڈ ہوگی مجتحد کہے گا کہ یہ مجتحد ہیں تب وہ مجتحد ہے جاہل کہے یہ مجتحد ہیں تو جس کو مجتحد کہا جا رہا ہوگا اس کی اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہو سکتی جب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علی اللہ کی محبت کے بلند ترین درجے پر ہیں اس کا مطلب خود مصطفیٰ فائز ہیں مصطفیٰ خود فائز ہیں اور مصطفیٰ ہی فائب ہیں مصطفیٰ ہی نے فائز محبت علی تک پہنچایا زبان چسا چسا کے علی خدا کی محبت اور خدا کے رسول کی محبت میں کتنے سرشار ہیں کتنے سرشار ہیں عزیز و اجازت تو بس ایک جھلک دکھا کے آگے کتنے سرشار ہیں علی موقع و محل کے ساتھ اظہار صفات کرتے ہیں میں جناب برادر محترم برگیریہ رکھتر زامن صاحب کے ہاں ایک روایت پڑھ چکا ہوں کراچی میں اور بس اس کے دو جملے عرض کروں گا یہاں جنگیں آپ نے سنی ہوں گی بہت دوسروں سے دو فقروں میں مجھ سے بھی سن لیجئے کہ جناب والا اور اس میں یہ موضوع بھی برقرار رہے گا کہ جتنی جنگیں لڑی ہیں علی نے کہیں علی نے اپنی شجاعت کا تو مظاہرہ کیا ہی نہیں صرف رحمت و محبت خدا کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں علی کی جنگوں میں بھی رحمتِ الہیہ کا مظاہرہ ہے مظاہرہ لفظ غلط ہے اردو کے اعتبار سے اظہار ہے محبتِ الہیہ کی تجلی ہے محبتِ الہیہ کی بارش ہے علی کی تلوار بھی گویا صحابِ رحمت ہو جاتی تھی خدا کی قسم سوچنا ہے اس جملے پر سوچنا علی کی تلوار کا دامن بھی صحابِ رحمت بن جاتا تھا آبِ شمشیرِ علی بارانِ رحمت بن جاتا تھا کیسے؟ کیسے؟ سب سے بڑی جنگ کونسی ہے؟ جنگِ خندق حضور کی زندگی میں جنگِ احزاب قرآنِ مجید میں بھی پورا سورہِ احزاب ہے تمام فوجیں الائنس فورسز الائنس فورسز متحدہ افواج مدینہ کو کھرنے کے لئے اور جناب والا خندق خود دی گئی اور ایک گستاخ بس تیزی سے گفتگو کو نتیجہ دے ایک گستاخ خندق پار کر کے ادھر آ گیا اور اس نے للکارہ دریدہ دہنی کی گستاخی کی اور یہاں تک گستاخی کی کہ جس خیمے میں حضور فروکش تھے اور تمام صحابہ گھیرے ہوئے تھے پروانہ وار اللہ 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 اس خیمے میں نیزہ چکھو دیا اللہ 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 اور پیغمبر کو غیز و غزب اتنا تھا کہ جسے قرآن نے رحمت عالم رحمت عالمین اور صاحب خلق عظیم کہا اس نے غزب میں ایک فقرہ کہا ہے بس اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کیسا ماحول تھا فرمایا من لہازل کل کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے کون کہہ رہا ہے رحمت رحمت عالمین صاحب خلق عظیم من لہازل کل کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر اچھا اب اندازہ کیجئے کیسا ماحول ہوگا حضور علی سے تیس برس بتیس برس بڑے ہیں علی ان سے چھوٹے ہیں جب ایک بزرگ کو اتنا غیز و غزب ہے تو اس نوجوان کو کتنا غیز و غزب ہوگا سچویشن کو انیلائز کریں کتنا غیز و غزب ہوگا اس لئے بار بار اٹھے یا رسول اللہ میں بٹھا دیا پھر اٹھے پھر بٹھا دیا پھر اٹھے پھر بٹھا دیا تاریخوں میں تین مرتبہ یہ واقعہ ہوا علی کے ساتھ تو بار بار ایسا ہوا اٹھے اور بٹھا دیا کبھی رسول نے بٹھا دیا کبھی علی خود بیٹھے رہے تو اس کے بعد جب کوئی نہ اٹھا اس لئے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں مسلسل کہا کرتا ہوں اپنے مولا علی کی فضیلت کو پہچانو کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں ہے مرحبو انترو عمر ابن عبد ود جیسے اشقیہ کا قتل علی کی مجبوری تھی فضیلت نہیں تھی مجبوری تھی مجبوری پہلے دوسروں کو موقع دیا جائیے فتح کر کے آئیے جب کوئی نہیں فتح کر کے آتا تھا یعنی جو کام کسی سے نہ ہو سکا وہ اگرچہ شایان شان علی نہ تھا مجبورا کیا مجبورا کیا ہو نہیں سکا کسی سے جو کام وہ کیا خیبر میں پہلے گئے تھے یا نہیں گئے تھے لوگ ارے نہ مانتے ہوں تو تاریخوں میں ایک بار احراق کے کتب خانے کا ذکر ہے پھر کتب خانے جلا دیجے جلا دیجے کتابیں یا دریاں بودھ کر دیجے دریاں میں بہا دیجے کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے بار بار لوگ گئے اور واپس آئے تب نہ رسول نے کہا ہم تھوڑی گئے تھے رسول نے کہا کہ اب اسے بھیجوں گا جو بات کر واپس آنے والا نہ ہوگا تب نہ رسول نے کہا یہ رسول کا جملہ ہے مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمائے اور بار بار یہ حدیث ہے یہ ایک جگہ نہیں سات جلدیں ہیں ساتوں جلدوں میں بکھری ہوئی ہے یہ حدیث بار بار مختلف صحابہ متعدد صحابہ سے اچھا تو بہرحال یہاں بھی جب کوئی نہ اٹھا تو حضرت علی علیہ السلام کو اجازت دی توجہ اچھا ایک بلند تر صلوات پڑھ دی اجازت دی اجازت دی اور کس طرح اجازت دی دعا پڑھ دی سینے سے لگایا رخصت کیا اور چہرے پہ ایک خاص تأثیر تھا جب رخصت کیا ہے میں تمام جزیات بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں وقت بالکل اب نہیں ہے اب تک علی کو کتنا غیض و غزب تھا جب تک خیمے میں تھے جب تک خیمے میں تھے جتنا پیغمبر کو غصہ تھا اردو میں کہہ دوں سلیس اس سے کہیں زیادہ غصہ علی کو تھا لیکن اب اس غصے کا فوری اثر کیا ظاہر ہونا چاہیے تھا خیمے سے نکلتے ہی وار فر کر دیتے اور اگر علی نکلتے ہی وار کر دیتے تو قیامت تک پھر بھی کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ تھی اس لیے کہ وہ چیلنج کر چکا تھا درید ادہنی کر چکا تھا گستاخیاں کر چکا تھا حملہ کر چکا تھا یعنی خیمے میں نیزہ پیوست کر چکا تھا نکلتے ہی سر قلم کر دینا چاہیے تھا مگر نہیں جو علی خیمے کے اندر غیز و غضب و قہرِ الہی کا مجسمہ تھا خیمے کے باہر نکلا تو رحمتِ الہی کا پیکر بن گیا خیمے میں مصطفیٰ موجود تھے تو مرتضی خاموش تھے خیمے کے باہر مرتضی پیکرِ رحمتِ عالم بن گئے اندر مصطفیٰ ہیں باہر علی کے نفس میں اب وہی رحمت ہے جو عد مصطفیٰ کے دل میں ہے اور رحمت کا اظہار کیسے ہوا اب ایک معجزہ نہیں بے ہم معجزیں ہیں عمر ابن عبدِ ود کا قتل کرنا علی کا معجزہ نہیں مجبوری تھی معجزہ یہ ہے کہ نکلتے ہی فرمایا کہ میں نے سنا ہے تو تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور قبول کر لیتا ہے دیکھئے اس سکون و وقار سے گفتگو کہا ہاں تم نے صحیح سنا ہے کہا تو میں کہتا ہوں پھر ایمان لے آؤ اس ماحول میں ایمان لے آؤ قتل کرنا آسان تھا ایمان کی دعوت دینا علی کا معجزہ تھا یہ رحمتِ الٰہی کا اظہار تھا اور اب میں ارز کروں یہ اس جملے کو بدل کر یہ کہنا کہ تو ایمان لے آ اس کے معنی ہیں گویا فرما رہے تھے کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے مجھ سے تحفے میں دونوں جہان کی زندگی لے جا ایمان لے آ کے معنی ہے یہاں میری تلوار کی زد سے بچے گا آخرت میں جہنم کی آگ سے بچے گا جو قاتل ہو اس کو دونوں جہان کی زندگی تحفے میں دے دینا علی کے علاوہ کسی سخی کے بس کا کام ہے پھر پھر جناب والا اس نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے غصہ آ جانا چاہیے تھا میں تیری ہمدردی کر رہا ہوں بھلائی کر رہا ہوں دنیا آخرت کی کامیابی تجھے دے رہا ہوں نہیں مانتا گردن مار دیتے ہیں نہیں فوراں کہا دوسرا چوائیس بھی ہے واپس چلا جا دوسری چوائیس ہے واپس چلا جا یعنی میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں ارے دونوں جہان کی زندگی نہیں لیتا تو کم سے کم اس جہان کی زندگی لے لے تو میرے قتل کے لیے آیا ہے میں تجھے زندگی دے رہا ہوں میدان جنگ میں قاتل کو زندگی دینے والا ہے علی اس لیے قیامت تک نہ رہے نام علی لگتا ہے اس لیے لگتا ہے اس کے بعد کہا اچھا اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہاں پر مولا علی کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے ہی مہا میں کہتا ہوں کہ وہ کافر بھی شقی تھا مگر اتنی غیرت تھی کہ میدان جنگ سے بھاگا نہیں اس نے کہا علی ابو طالب کے بیٹے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اب 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 مولا نے کہا اچھا پھر میں پیادا ہوں تو بھی پیادا ہو جائے تاکہ آداب جنگ کو ملحوظ رکھا جائے یہاں میں ارز کرتا ہوں کہ دیکھو علی وہ معلم اخلاق ہے جو میدان جنگ میں بھی دشمن کی تربیت پہلے کرتا ہے قتل بعد میں کرتا ہے یہ ہے جو کیشن کرنے کا طریقہ میں پیادا ہوں تو بھی پیادا ہو جائے اس نے کہا یہ بات مان لوں گا صرف تھیورٹیکل لیسنس نہیں دیتے تھے علی اب یہاں کہوں گا کہ اب بھی علی دست خدا یداللہ اگر ایک ہی وار میں چاہتے تو عمر ابن عبدعوت قتل ہو جاتا مگر تاریخ گوا ہے کہ ضربتوں کی رد و بدل ہوئی یعنی میں کہتا ہوں علی نے اس کو اپنے فن کے مظاہرے کا پورا موقع دیا اور اس کے بعد پھر جب وہ تھک گیا ہار گیا تو آپ نے اس کے سینے پہ قدم رکھا قتل کرنے کے لئے اب یہ علی کی مجبوری تھی اب علی کی مجبوری تھی قتل کرنا اس نے پھر گستاخی کی علی پھر پیچھے ہٹ گئے علی کا قتل کرنا موجزہ جتنا بڑا ہے اس سے کہیں بڑا موجزہ یہ ہے کہ علی پھر پیچھے ہٹ گئے علی لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹتا مگر قتل کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے خندق سے لے کر سفیدت مزاج ہے علی کا میدان جنگ سے علی نہیں بھاگتا مگر قتل کرنے سے باز رہ جاتے ہیں علی اچھا اس کے بعد جب غصہ فروہ ہوا قتل فرمایا سر لے کر آئے اس زمانے میں دستور جنگ یہ تھا کہ قاتل کو یہ حق تھا کہ بہادر مقتول کے اسلحہ جنگ کو وہ لے لے یہ حق تھا تسلیم شدہ حق علی نے نہ اس کی زرہ لی نہ تلوار لی نہ خود لیا نہ سپر لی حق کے شجاؤں کو کفر کی زرہ درکار نہیں ہوتی دست علی کے لیے آسمان سے تلوار آتی ہے عمر ابن عبد عبد کی تلوار درکار نہیں ہوتی سلوات پہدے محمد وعالی اس پورے واقعے میں شجاعت کا اظہار ہے مگر اس سے کہیں زیادہ رحمت کا اظہار ہے محبت کا اظہار ہے بس گفتگو ختم ہو گئی ایک علی ہے ایک علی ہیں کہ جو قاتل کی نہ زرہ لیتے ہیں نہ تلوار لیتے ہیں نہ سپر لیتے ہیں نہ خود لیتے ہیں اور ایک کربلا میں حسین کو قتل کرنے والے ہیں کون حسین فرزند رسول فرزند رسول نواسہ رسول لعاب دہن قرآن سے پرورش پانے والا حسین اہلِ قرآن سنیں قرآن کی تلاوت کرنے والے سنیں وہ حسین جس کے سر نے نوکِ نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی وہ حسین جب وہ کربلا میں شہید ہو گیا تو اس کے جسمِ اثر پر جو کچھ تھا اسے لوٹ لیا ہے صرف میدانِ جنگ میں جو شہدہ کے لاشے تھے انہی کو نہیں لوٹا گیا بلکہ خیامِ حسینی بھی لوٹ لیے گئے اللہ خیموں میں آگ لگائی گئی اس میں کوئی مبالغہ ہے میں تو صرف فہرستوار اشارے کرتا جاتا ہوں کہیں کوئی تفصیلی روایت میں نہیں پڑھ پاتا کریں صرف اشارے تاکہ سننے والے یہ سنیں کہ ہم کس کا ماتم کرتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہیں ان کے غم میں آسو بہانہ خشیت و خضو خوفِ الہی میں عشق بہانہ ہیں یہی وہ عشقِ آزاں ہیں جن کے قیمت میں بہشت ہے یہ مبالغہ نہیں ہے آج کسی نے پوچھا تھا دن میں کسی نشست میں یہ بتائیے کیا جو محبتِ اہلِ بیت پہ گزر جائے دنیا سے وہ جنت میں جائے گا میں نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا جنت اس کی طرف آئے گا اور یہ قرآن کے بنا پہ کہا ہے میں نے قرآنِ مجید میں وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ قرآن کا فقرہ ہے جنت بھی کچھ لوگوں کے لئے جنت خسک کر جنت حرکت کر کے ان کے پاس آ جائے گا جنت ان کے قدموں میں آئے گا جنت ان کے استقبال میں آگے بڑھے گی قرآن ہے ہاں تو عزیزوں یہ ماتم معنویت رکھتا ہے یہ عشقِ آزاں معنویت رکھتے ہیں یہ عشقِ آزاں دلوں میں نورانیت پیدا کرتے ہیں یہ محبتِ الٰہی کے تخم کو شجرِ سایدار بنا دے ہیں یہ عشقِ آزاں یہ طبیعتوں کو ذرخیز بنا دے ہیں اور جب ہم یہاں تذکرہ کرتے ہیں اس کا جو واقعہ کربلا کے بعد زندگی بھر روتا رہا ہے عجر و قمان آج کسی کا تابوت اٹھے گا آج شبیحِ تابوتِ سیدِ سجاد اٹھائیں گے یہ شبیحِ تابوت اٹھانا بلکل درست ہے بلکل بجا ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے ہیں اگر ہم اس دور میں ہوتے ہیں تو ہم کس احتمام سے آقا کا غم مناتے ہیں کس احتمام سے تجہیز و تخفیر تب دے عزیز و اب دیر تک گفتو کا یارہ نہیں ہے بس دو تین فقریں یاد دہانی کے لئے ارز کروں یہ سیدِ سجادوں ہیں یہ زین العابدینوں ہیں کہ جنہیں روزِ یازدہم یارہ محرم کو سن اکسٹھ ہجری میں ہاتھوں میں ہتکڑی بنائی گئے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئے ہیں کمر میں لنگر گلے میں خاردار تو اور یہ تاریخوں میں ہے کہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا کشا کشا کربلا سے کوفا اور کوفے سے شام تک لے جایا گیا اور جگہ جگہ کوئی عذیت دینے میں دریغ نہیں کیا یہ سیدِ سجاد جن سے پوچھا جاتا تھا آقا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی تو آپ کہتے تھے الشام الشام آج آپ اس امام کا تابوت اٹھائیں گے بس میں دستِ عذر جوڑ کے خیال آرہا ہے ارس کروں آقا آقا ہم آج بھی آپ کا تابوت اٹھا رہے ہیں اور جب آپ نے لقائے الہی کو اختیار فرمایا جب آپ نے وصال فرمایا اس وقت آپ کے گرد پورے اہلِ بیت تھے اور پورے مدینے نے غم منایا ہے پورے مدینے بلکہ پورے عالم اسلام نے تاریخوں میں ہے تاریخوں میں ہے اتنی بڑی نمازِ جنازہ مدینے کی تاریخ میں کسی کی نہیں ہوئی جتنی بڑی امامِ سجاد کی کس تو ذکر احتشام سے کس احترام سے کس احتمام سے امام کا تابوت اٹھا بیت و شرف سے جنت البقی لے جایا گیا مگر آقا کو آخری وقت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے اس باپ کی یاد آ رہی تھی جو کربلا کی سرزمین پر تین دن تک بے گور و کفن پڑا رہا آج رکو اسی لئے آپ کی وسیعتوں میں ہے آپ کی وسیعتوں میں آخری لمحات میں سید سجاد نے فرمایا تھا اپنے بیٹے امامِ باقر اور امامِ سجاد حضرتِ زید سے بیٹا ہمیں زمین پر لٹا دو اور یوں ہی نہیں یوں ہی نہیں ہمیں زمین پر لٹاؤ ہمیں زمین پر لٹاؤ زمین پر لٹانے لگے کہا یہ فرش ہٹا دو خاک پر لٹاؤ بیٹا ہمیں خاک پر لٹا دو جب لوگوں نے کہا گھر والوں نے کہا آقا کوئی کہتا تھا بابا کوئی کہتا تھا آقا کوئی کہتا تھا میرے والی و وارس ارے آپ کیا فرما رہے ہیں ایک مرتبہ سینے پہات رکھا اور کہا تمہیں معلوم نہیں میری آنکھوں میں کربلا کا منظر بسا ہوا آپ تابوت اٹھائیں گے ماتم کرنے میں دریغ نہ ہو گریے میں دریغ نہ ہو امام صادق نے فرمایا ہے جب ہمارے جد کا مسائب بیان ہو تو بلند آواز سے گریہ کیا کرو یہ امام کی یہ آدابِ عذا میں ہے مگر مجھے دستِ عدب جوڑ کے ایک بات اور ترس کر لینے دیجئے آج جب ہم سیدے سجاد کا تابوت دیکھتے ہیں ہمیں ایک اور جنازہ یاد آتا ہے جو قید خانے شام میں خود سیدے سجاد نے اٹھایا ارے چار سال کی بچی اور جب اس کو سیدے سجاد نے اٹھایا ہے تو کوئی نہ تھا جو اس جنازے کو کاندھا دیتا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْيَلَيْهِ